تو دوستو آج ہم چچا کے کھیت میں آئے ہیں ہمارے چچا کے کھیت ہے اور ہم نے چچا سے کہا ہزار آج اپنی کھیتی دکھائیں بہت اچھی کسانی کرتے ہیں اور چچا ہم کو کھیت دکھانے آئے ہیں لہٰذا ہم نے کہا لاو آج آپ کو بیگن کی کھیتی دکھائیں اور بہت اچھی پیداوار ہیں ہمارے علاقے میں بیگن کی اچھی پیداوار یہ دیکھیں شاندار کسیم کا بیگن لگا ہے اور آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بہت جھمڑے جھمڑے پیڑ ہیں اور یہ خوصورت یار اتنے نزاکت بھرے یہ ویگن اور بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ایک ایک جگہ میں کتنے کتنے پیس لٹک رہے ہیں اور یہ جھمڑے جھمڑے کیا ہی اللہ کی قدرت ہے یہ دیکھیں آپ خوصورتی ذرا غور کریں یار کس انداز میں اللہ نے ان کو بنایا ہے یہی تو قدرت ہے یہی مالک کا کرشمہ ہے اور چچا کا کافی بڑا کھیت ہے اور پورے کھیت میں بہت زبردست بھرپور بیگن آئے ہیں اور پیداوار بھی اچھی ہوئی اس سال اور روز بروز بازار جب آتی ہے تو توڑتے بھی ہیں اس کے باوجود کم نہیں پڑتے ہیں ایک طرف توڑتے ہیں ایک طرف آ جاتے ہیں اور ہرے بھرے درخت کے بیچ میں یہ بیگنی کلر کے لٹک رہے ہیں فل اور یہ سبزی واقعی خوصورت نظارہ کہا جا سکتا ہے اور جہاں تک ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے چچا کے دوسرے خید میں بھی وہ لوگیں کی تھی اس میں مرچے وغیرت ہے اور پھر ہم نے کہا چچا سے کہ آپ دوسرے خید میں دیں گے چچا نے خود کہا چلو ہم دوسرے خید میں آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں ہم آئے یہاں دو بھیگے میں پورے لگے ہوئے ہیں بیگن اور کافی ماترہ میں الحمدللہ اللہ نے پیداوار کی ہے اور یہ دیکھیں ایک کھید میں ایک ایک پیڑ میں کم سے کم دددس بینگر لٹک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم آخر کے شروع سے آخر تک پورا نظارہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہوئی مرچے کی کھیتی ہم بتا رہے تھے آپ کو یہ مرچے کی کھیتی ہے یہ دیکھیں بھئے یار کتنا لذیذ منظر ہے واقعی یہ دیکھیں یہ ہم نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ تاکہ ایک ایک مرچے آپ کو نظر آ جائے یہ جو بڑا مرچہ ہوتا تھا وہ سملا مرچ اس کو بولتے ہیں یہ ابھی پیداوار ہی اس کی ہو رہی ہے ابھی یہ اور فولے گا اور موٹا ہو گا تب آپ کو اور ہی اچھا لگے گا آپ دیکھیں ایک ایک پیڑ میں آپ یہ سمجھ لیں سو سو مرچے لگے ہیں نہیں سو تو کم زکم پچاس تو مرچے ضرور ہوں گے ابھی